مشکل میں فسے اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو بریک کریے بندگوں پر نیتن یاہو کا احران کرنے والا دعویٰ ویڈیو سبھی بندگوں کو ازاد کرانا سمباب بندگوں کے پروار والوں سے ملے نیتن یاہو نیتن یاہو پر بڑھ کے بندگوں کے پروار والے یہ بڑی کبر ہے راہل بگ وال پر آئیے پھر تین بریکنگ تین شاٹ جو پہلا فلسطین وصلے اسلامی جہاد پھر اس کے بعد تیل اویو اور یہ تین بریکنگ تین شاٹ ہماس کی قید میں ابھی بھی ایک سو پیتنس بندگوں کے ہونے کی آشنکہ نیکس دکھائیے ہماس کی قید میں ابھی بھی قریب انیس مائلہ ہیں اور بچے یہ دیکھئے ہماس کی قید میں ابھی بھی قریب زادہ امریکی ناغریک بندگ نیکس دکھائیے سات دن کے پہلے سی سوائر میں کل ایک سو پانچ بندگ چھوڑے گئے تھے یہ دیکھئے بدلے میں اسرائیل نے ڈھائی سو قریب قریب دو سو چالیس فلسطینیوں کو رہا کیا تھا پھر دوسرے سی سوائر سے پہلے آئی ڈی اپ نے پورے گازہ میں حملے تیز کر دیئے ہیں یہ انفورمیشن ہے سی سوائر کے پہلے ہماس کو باری نقصان پہچانا مقصد ہے راول تینوں بریکنگ تینوں شاٹ جنرلہ نجمازور سار ہمارے ساتھ ہیں سار کوئک ریاکشن نیتن یاہو پار بھڑک گئے ہیں لوگ کل جانکاری کہیں سے آئی کہ نیتن یاہو کے خلاف جو کرپشن کی انکوائری ہے وہ تیز ہو گئی ہے اس بیچ ہماس کے اٹیک بھی کم نہیں ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے how far and how long نشان دیکھئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نیتن یاہو کے پاس ٹائم بہت کم ہے انٹرنیشنل پریشر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے domestic pressure اور جتنے زیادہ سیویلیند کیاشولٹیز ہوں گے جتنے زیادہ انسینٹ لوگوں کے کیاشولٹیز ہوں گے اتنا ان کے پر پریشر پڑے گا اس کے علاوہ ابھی تک جو دیکھا جا رہا تھا کہ نقصان ہماس کی سائیڈ زیادہ ہو رہا تھا اور کافی کم نقصان تھا اب آپ دیکھیں گے آپ نے سوئے میں ایک پکچر دکھائیے سارا میرے ساتھ بھی رکے رہیے اسے اسرائیل کے راشپتی ملنے جا رہے ہیں یہ بڑی خبار ہے لیکن آج پوتن کہاں گئے ہیں یہ ہم آپ کو بتانے والے یہ بہت بڑی خبار ہے بیچ شد کے دوران میڈلی اسٹ میں پہنچے پوتن خبر دیجئے راہول وی دے شاٹ یہ اس وقت کی بڑی خبار میڈلی اسٹ میں پہنچے پوتن یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے مسلم دیش کے دورے پر یو اے ہی پہنچے پوتن بریک کریے یو اے ہی کے بعد سعودی عرب جائیں گے پوتن بڑی خبار اسرائیل گازہ جنگ پر بھی کریں گے باتچیت بریکنگ دیجئے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے مسلم دیشوں کے دورے پر امریکہ کو جھٹکا بڑی خبر گیر پشمی دیشوں سے گٹ جوڑ کی کوشش پہ پوتن یہ بڑی خبر ہے پوتن میڈلی اسٹ پہنچے جب میڈلی اسٹ جل رہا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر راول سر بریکنگ اور شاٹ لیجئے سیدھے میں چلوں گا انوچ باتوں سر کے پاس انوچ سر بہت بڑی خبر ہے کل جا رہے ہیں رہیسی راول امری چنگ کی واپس بریکنگ دیجئے مجھے امریکہ کو انہوں نے سینڈوچ بنا دیا ہے بلکل بلکل یہ امریکہ کو سینڈوچیں بنا رہے ہیں اگم ان کا شروع سے یہی رہا ہے ایران کی جتنے بھی حرکتیں نہیں ہیں اس کے پیچھے یہ بلکل صاف تھا کہ ایران اکھیلا اتنے بڑے سٹیپس نہیں لے سکتا کوئی نہ کوئی شکتی اس کے پیچھے ہے اور اب جو نیا ہم کو نظر آ رہا ہے وہ بڑھتا ہوا سامنے آ رہا ہے چائنا اور رشیا ایران میڈلیسٹ میں اپنا پربطو جمانہ چاہتے ہیں اور یہی آپ کو نظر آ رہا ہے اور جس پرکار سے مٹین کی وزیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد ایران کے راشتری جانے والے ہیں اسی بات کا انٹیکیٹ کرتا ہے اب وہ خبر جس کا یہاں پر آپ کے سامنے ٹیزر بار بار آ رہا ہے پچاس ہزار ٹن بمباری سیدھے آئیے بڑی خبر جنگ کے ساٹھ دنوں میں گازہ میں مہا وناش بڑی خبر گازہ یود میں پچاس ہزار ٹن ٹن بس وٹک کا استعمال روزانہ قریب آٹسو ٹن بس وٹک سے حملہ دس ہزار سے زیادہ ہوای حملے کر چکے آئی ڈی ایف ایک بار پھر سے راہل اس خبر کو یہی پر بریک کریے یہ بڑی خبر ہے گازہ میں پچاس ہزار ٹن بس وٹک کا استعمال یہ دیکھئے ذرا یہ بڑی خبر ہے ایک دن میں قریب آٹسو ٹن بس وٹک کا استعمال ساٹھ دن میں صرف تراہی مام دکھائی دے رہا ہے نارمل بریکنگ اور شاٹ دکھائی ہے رہا ہو لیے بڑی خبر اس وقت کی گازہ میں پچاس ہزار ٹن بس وٹک کا استعمال اس وقت کی بڑی خبر پچاس ہزار ٹن بس وٹک کا استعمال یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے پچاس ہزار ٹن بس وٹک کا استعمال یہ دیکھئے ذرا کیسے استعمال ہو رہا ہے وہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں رہا ہوں میرے بھگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائی ہے پچاس ہزار ٹن بس وٹک سے ودونس کیا گیا ہے یہ خبر کی بریکنگ اور شاٹ میرے بھگل میں دکھائیے گا یہ دیکھئے گازہ میں روزانہ آٹھ ہزار تین سو تیتیس ٹن بس وٹک سے اٹیک ہو رہا ہے یہ آٹھ سو سوری آٹھ سو تیتیس ٹن تینکیو رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا نیچے دیکھئے ویس وٹک جو ہو رہا ہے یہ دیکھئے گازہ میں روزانہ آٹھ سو تیتیس ٹن ویس وٹک سے اٹیک نیکسٹ یہ دیکھئے پچاس ہزار ٹن ویس وٹک گرایا گیا یہ دیکھئے جنگ کے ساٹھ دنوں میں دس ہزار سے زیادہ ہوای حملے نیکسٹ دکھائیے پھر گازہ میں روزانہ آسدن ایک سو چھانسٹھ ہوای حملے ہر گھنٹے پچاس بم داگ رہی ہے آئی ڈی ایف ہر گھنٹے بارہ امارتے تہیس نیس ست ترتی صدی بنیادی ڈھاچہ تواہ ہو گیا ہے this is absolutely carnage اگلی بڑی خبر